آدھ آپ ناظرین گولستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ اتیا مجیب شروعات کریں گے اس اردو خبرنامے کی سب سے پہلے نظر ڈالیں گے بڑی کچھ سرکیوں پر یاری بھورا کے وادی برگ میں فورسز اور ملی جنٹوں کے درمیان جھڑا فوج پولیف اور سی آر پی افقا مشکر کا آپریشن فورسز نے علاقے گولیا موز سنتاس مباہیدہ کے عمر عبداللہ کے بیان پر محبوبہ مفتی کی تنقید دو پاور پروجیکٹ واپس کرنے کا کیا مطالبہ تعلیمی شبے میں خالی اسامیوں کے لیے بہت جلد بھرتی شروع کی جائے گی سکینہ ایتو خواہیات نائے کی سرنگر میں بڑی کاروائی سرنگر میں دو منزلہ رہائش مکان زب دو غیر مقامی افراد کے قتل کیس میں ہوئی کاروائی تو چلیں یہ تھی کچھ بڑی خبریں اب دیگر خبروں کی طرف بھی رکھ کریں گے جہاں پر شروعات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے سوپور سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک فیکٹری میں ایک بھیانک آگ جو ہے وہ لگی ہے اور آگ کی واردات میں جو ہے فیکٹری کو کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں سوپور سے جہاں پر فیکٹری میں ایک بھیانک آگ جو ہے وہ لگی ہے اور آگ کی واردات میں فیکٹری کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے اور آگ پر قابو پانے کی پوری کوشش اس وقت جو ہے وہ جاری ہے تو پور سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں جہاں پر جو ایک فیکٹری ہے اس میں بھیانک آگ جو ہے وہ لگی ہے اور آگ پر قابو پانے کی پوری کوشش اس وقت جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ایک فیکٹری میں بتایا جا رہا ہے کہ بھیانک آگ لگی ہے اور اس آگ کی وعدات میں فیکٹری کو کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے اور اس وقت وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پوری کوشش جو ہے وہ آگ کو بجھانے کی کی جا رہی ہے اور کچھ دیگرے بھی دکھانے کی آپ کو کوشش کریں گے اور سوپور کی بات کریں گے وہاں پر اس وقت جو آگ لگی ہے آپ تسیروں میں ساف صور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہیانک آگ اس فیکٹری میں لگی ہے اور جہاں پر اس وقت آگ کو بجھانے کی پوری کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اسی پر ہم جانکاری بھی لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائیں گے ارشاد بتائے گا کہ ابھی کیا کو جانکاری ہے دیکھیں بلکل ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بابرازہ کالنی یعنی کہ امریکٹ کا علاقہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرنیچر یارڈ یعنی کہ اس میں باقیدہ طور پر جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو انسیڈنٹ پیش آئے یہ جو آگ لگی حالانکہ کافی نقصان ہوا ابھی تک اور بتایا جاتا ہے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا کچھ اور کارن کی وجہ سے اور یہ جو آگ لگنے کے بعد فائر سروس کا عاملہ وہاں پہ سپارٹ پہ پہنچا اور اس وقت جو ہے آگ بجائی جاری ہے چاہے میں یہاں پہ مقامی لوگوں کے حوالے سے بات کریں کیونکہ اس علاقے کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں سے آئے ہوئے لوگ وہ اس آگ کو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ تقریباً نبی پھیسے دی جو آگ پہ جو کابو پا لیا گیا اور بتایا جاتا ہے اس میں کافی لاکھوں میں نقصان ہوا ہے یہ جو امرکٹ کا علاقہ ہے یعنی کہ انڈسٹریل ایریا ہے اور وہاں پہ یہ ساڑھے چھ بجے کے آس پا جو ہے اس بیلڈنگ میں آگ لگی حالانکہ بتایا جاتا ہے یہ دو منزلہ بیلڈنگ ہے اور پوری طرح سے یہ تیس نیس ہوئی مقامی لوگوں کی طرف سے یا مقامی نوجوانوں کی طرف سے کافی مشکت کافی پہل کی گئی اس کو بچانے کی اور باقیداتوں پر جہاں بھر آپ نے کہا کہ لاکھوں کا نقصان وہاں پر ہوا ہے تو کیا جانی نقصان کی خبر کوئی سامنے آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ بھی بتائے گا کہ اس آگ نے کتنے گھر کتنی دکانیں اپنی لپیٹ میں لئی ہیں ابھی تک دیکھیں یہ جو انڈیشنرل ایریا ہے وہاں پہ ایک بیلڈنگ ہے یعنی کہ حبیب انٹرپرائز کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے وہاں پہ فرنیچر جو یارڈ ہیں یعنی کہ بیڈز چاہے چیروں کے حوالے سے بات کریں یا سوفا وہاں پہ یہ چیزیں بناتے ہیں اور یہ ساڑھے چھے بجے یہ انسیڈنٹ پیش آیا اور اس کے آس پاس جتنے بھی باقی جو بیلڈنگ کے حالے کے ان میں جو نقصان نہیں ہوا لیکن اس بیلڈنگ میں جو ہے زیادہ تر نقصان ہوا اور یہ جو دو منزلہ ریائش یہ جو بیلڈنگ تھی حالکہ اس میں جتنہ بھی سامان تھا وہ جلس کر خاکستر ہوا جو مکشمیر پلیس کے ساتھ ساتھ چاہے باون راشتر ریفلس کے جوانوں نے کافی مشہد کی مقامی لوگوں نے بھی کافی پیل کی حالکہ اس کو بچانے کی لیکن آگ اتنی بیانک تھی کہ پوری طرح سے جو ہے یہ بیلڈنگ جو ہے اس لپیٹ میں آئیے اور ابھی تھوڑ در کے بعد ہے جہاں پر ٹی موقع پر پہنچی ہے اور آگ پر کابو پانی کی پوری کوشش کی جارہی کتنا وقت لگ سکتا ہے ابھی دیکھیں ابھی تو قبل از وقت کے بعد ہی پتا چلے گا کیونکہ اس وقت جو ہے تقریباً نبے پیسیدی جو ہے اس آگ پر کابو پا لیا گیا اور اس انسیڈنگ کے بعد جو ہے یعنی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب یہ وہاں پہ یہ اس کو کانٹرول کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئے گی کیونکہ ہم نے بھی فائر سروس کے جو عالی عدکاری ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی یا ہم یہ کہیں گے جو مکشمیر فلیس کے جو افسران ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی یا فائر سروس کا جو عملہ ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم ابھی اس میں لگے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پوری طرح سے یہ جو ڈیٹیل سامنے آئے گی کس طریقے سے یہاں پہ اس بیلڈنگ میں آگ لگی ہے علاقے چند لوگ یہ کہتے ہیں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور کسی کارن کی وجہ سے ابھی تک جو ہے پوری تفصیلات جو ہے اس حوالے سے نہیں آ رہے ہیں اور اس بیلڈنگ کے حوالے سے باقی ہے جو دو منزلہ یہ بیلڈنگ تھی پوری طرح سے جو ہے یہ اس آگ کے ذات میں آئی اور بتایا جاتا ہے لاکھوں میں نقصان ہوگا ہے چلے بھول بھول شکریہ ارشاد جانکاری دینے کے لیے ارشاد بچ ہماری نمائندے آپ کو جانکاری دے رہے تھے اور جس طریقے سے آپ کا سویرو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنی بھیانک آگ مہا پر لگی ہے ایک فیکٹری میں آگ لگی ہے اور آگ کس وجہ سے لگی ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن آگ پر قابو پانے کی پوری کوشش جو ہے وہ کی جاری جنوب کشمیر کے زلہ کلگام کے یاری پورا علاقے کے بدمرگ گاؤں میں فورسز اور ملیٹینٹوں کے درمیان جھڑپ شروع ہوئی سیکیورٹی فورسز کے ایک مشترکہ ٹیم نے دہشت کردو کی موجودگی کی مخصوص اطلاع پر علاقے کو محاصرے اور تلاشی آپریشن ملیا اور پولیز رائے نے بتایا کہ جیسے ہی فورسز مشتبہ مقام پر پہنچی وہاں پر چھپے ہوئے ملیٹینٹوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی جس کے جواب میں فورسز نے بھی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں یہ جھڑپ شروع کی گئی اسکیورٹی فورسز اور ملیٹینٹوں کے درمیان جھڑپ کے بعد گولیوں کا تبادلہ رک گیا اور اب اندھیرے کی وجہ سے آپریشن کو موتل کیا گیا ہے جبکہ فورسز نے پورے علاقے کو محاصرے میں رکھا ہے ایل جی منور سینہ نے آج اسلامیک یونیورسٹی اونتی پورا میں فاؤنڈیشن وی کی اختتامی تقریب میں شرکت کی اور اس موقع پر انہوں نے ٹیک ایکسپو کا افتتا کیا اور ساتھی ساتھ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود رہے ہیں ہماری جو وائلیڈکٹری فانکشن تھی نائنٹینتھ فاؤنڈیشن ڈی آئیو ایسٹی کی تو جتنے بھی ہم نے فانکشنز اس ویک میں کیے جو جتنے بھی اچھیمنٹس لاسٹ نائنٹین یئرز میں ہم نے کیا ہے چاہے وہ ایکڈمیس کے حوالے سے ریسرچ کے حوالے سے سکلنگ کے حوالے سے یا انویشن اور انٹرپنیش اور سٹارٹ اپس کے حوالے سے کیے ان کو شوکیس کیا ہم نے اس ویک اور آج ہمارے چانسلر صاحب یہ دو جو ہمارے لیفنگ ڈاورر صاحب بھی ہے وہ آئے تھے وائلیڈکٹری فانکشن میں اور آپ نے سنا ان کو بھی تو چلے بریکی بعد آپ کا خیر مقدم ہے نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے چار سو نیس سی آر پی سی فراڈ کیس کے سلسلے میں بچگام کی عدالت میں حاضری دی جہاں انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ وہ دو ہزار سترہ کی ایک مقدمے کے حوالے سے عدالت میں حاضری دینے آئے تھے اس دوران انہوں نے عدالت کی عمارت کا جائزہ بھی لیا جس پر انہوں نے بتایا کہ عمارت میں جگہ کی کافی تنگی واقعہ ہے جس کے لیے جسٹس حسنین مسودی کے ساتھ نئی عمارت تعمیر کرنے کے سلسلے میں بات ہوئی ہے جس میں وہ فراڈ کیا تھا تو میں اسی کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں نئے کورٹ کی ضرورت ہے یہ کورٹ جو ہے یہ بلڈنگ جو ہے اب یہ یہاں کے لوگوں کے لئے کافی نہیں ہے اس لئے انہوں نے کہا ہے ہمارے لئے نیا کورٹ بنایا جائے زمین انہیں دیکھ لی ہے انشاءاللہ ہم حکومت سے گزارش کریں گے خاص کر مسودی صاحب جسٹس مسودی ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ نیا کورٹ یہاں بنے جس میں موڈرن فسیلٹیز ہوں اور یہاں کے لوگوں کو فائٹ ہوں یہ کاؤنٹر میں نے پہلے بھی دیکھیں آگے بھی دیکھیں مزیرالہ عمر عبداللہ کی جانب سے انڈس وارٹر ٹریٹی کے حوالے سے بیان جاری کرنے پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ واحد ایک ایسا موہدہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ پچھلے ستر پچھتر سالوں سے ٹکا رہا لہٰذا اس پر کسی بھی قسم کا تنازع جمہو کشمیر کے لیے نقصان دا ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس موہدے کے نقصان کو کافی نقصان ہمیں ہیں کیونکہ ہم اس کا بھرپور استعمال نہیں کر پاتے ہیں انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جتنے پاور پروجیکٹس ابھی تک جب وہ کشمیر میں اس پانی سے بنائے گئے ہیں کہ لوگوں کو پاس رہے ہیں اور ساتھ ہی مرکزی حکومت سے انہ پی سی کو دیگرے پروجیکٹس میں دو جمہو کشمیر کی عوام کو واپس دینے کا مطالبہ کیا تاکہ سردیوں میں کشمیر اور گرمیوں میں جمہو کے لوگوں کو بجلی کی ادم دستیابی سے چھٹکارہ مل سکتے ہماری جان و مال کا اتنا نقصان ہوا ہے جس کے کوئی برپائی نہیں ہو سکتی اور اگر ہندوستان اور پاکستان کے بیش میں کوئی معاہدہ ہے جو پچھلے ستھر پچھتر سال میں ٹکا رہا میرے خیال میں سکسٹیز میں یہ ہوا تھا تو وہ یہی ہے کہ انڈس وارٹر ٹریٹی جس پہ کوئی تنازہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ہمیں اس سے نقصان ہے کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم اس کا برپور استعمال نہیں کر پاتے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنا ہم نے استعمال کیا اس پانی کو جتنے ہماری پاول پروجیکٹ آلڑی ہم بنا چکے ہیں کیا وہ ہمارے ہیں مطلب یہ تو بی جے پی کا نیریٹیو ہے کہ ہم نے انڈس وارٹر ٹریٹی کو ریویو کرنا چاہیے اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے تو بی جے پی کی لائن ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں بی جے پی کے لائن ٹو نہیں کرنی چاہیے عمر صاحب کو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے جیسے پی ڈی پی کا پہلے بھی یہ ماننا تھا جو ہمارا ایجنڈ آف ایلائنس تھا اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمیں بہت نقصان ہے انڈس وارٹر ٹریٹی کی وجہ سے مگر اس کو کمپنسیٹ کون کرے گا گورنمنٹ آف انڈیا کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہمارے اتنے سارے پاور پروجیکٹ سلال پاور پروجیکٹ بنا تو تب مرہم شیخ صاحب تھے یہاں پر انہوں نے وہ انہیچ پی سی کو دے دیا اس کے بعد فاروق صاحب نائنٹی سکس میں آئے تو ساتھ ہمارے پاور پروجیکٹ انہوں نے دوبارہ انہیچ پی سی کو دے دیا تو میرے خیال میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو رنگر آجن کمیٹی ہے جو انہوں نے ریکممنڈیشن دی ہے کہ جو ہمارا پاور آپ نے انہیچ پی سی کے حوالے کیا ہے اس کے بدلے میں کم سے کم دو پاور پروجیکٹ جمہو کشمیر کی سٹیٹ حالی میں سرنگر کے سنڈے مارکٹ میں دھماکے کے اندر زخمی ہونے والی عابدہ کوسر کا گزشتہ روز انتقال ہوا اس حوالے سے ایس ایس پی بانجی پورا حرمیت سنگھ نے عابدہ کوسر کے گھر تازیت کی جہاں انہوں نے عابدہ کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پر سخت گھم کا اظہار کیا اس موقع پر ان کے ساتھ ایس ڈی پی اور سنبل محمد آمین بٹ اور ڈی ایس پی حاجین رمیز رشید بٹ کے علاوہ کئی دیگر پولیس اہدداران موجود تھے عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر اور ممبر اسیملی لنگیٹ شیخ خرشید نے آج سنبل میں ٹی آر سی گرنیٹ حملے میں جانبھاق عابدہ کوسر کے گھر جا کر لوحکین سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اس موقع پر شیخ خرشید نے جمع کشمیر حکومت پر زور دیا کہ وہ لوحکین کو ایکس کریشا اور نوکری فرہم کرے جی تازیت کے لیے آئے تھے ہم جو ہماری بہن ہے عابدہ جن کا ایک ایک انفارجنیٹ ایک جو کرنیٹ اٹیک ہوا وہاں آگ چوپے اس میں جو ہے کافی سارے جو سویلین سے زکمی ہوئے تھے اور اس میں ہماری جو سسٹر ہے عابدہ ان کی ڈیتھ ہوگی انفارجنیٹی کل تو ہم جس تازیت کے لیے آئے تھے لیکن ساتھی ساتھ جو ہے ہم نے لوحکین کے ساتھ بات کی تازیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو اس میں ملوث افراد ہے ایک فیئر انویسٹیگیشن ہو جائے ہی ڈیمانڈ رہے گی سرکار سے کہ جس طرح جب بھی کوئی اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے بعد جو ایکس کریشا یا باقی جو امداد ہیں جتنا بھی آپ کرتے ہیں تو وہ امداد ملنی چاہے فیملی کو بچوں کو ایسا نہ ہو کہ مطلب ڈسکرمنیشن اس میں بھی نہیں ہونی چاہے جیسا ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اگر انفارجنیٹی دیکھئے ایک انسان کا قتل تو پوری انسانیت کا قتل ہے کوئی بھی مرے چاہے یہ ہندو ہو مسلم ہو یہ جمہو کا ہو یہ سرین اگر کا ہو یہ سنبل کا ہو ہر انسان جو ہے انسان کی جان کی قیمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ہم یہ سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح جب وی ڈی سی میمران یا جو جمہو میں جب بھی کوئی اس قسم کا واقع ہوا انہیں جس طرح سے جو آپ نے ایکس کریشہ دیا یا اس کے بعد جو انہیں آپ سرکاری نوپری وغیرہ پرام کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہے آپ نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور ممبر اسیملی راجپورا غلام مہددین میر نے پرائمری ہیلس سینٹر رہومو پلواما کا معاینہ کیا اور ٹی بی مرکز میں ٹی بی سہولیات کا چائز آ لیا اس موقع پر انہوں نے بلوک میڈیکل آفیسر کو میریزو کیلئے ہیلس سینٹر میں بہتر ٹی بی سہولیات رکھنے کی ہدایت دی جبکی پرائمری ہیلس سینٹر کو اپگریٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی بھی یقین دھیانی کرائی اس موقع پر ان کے ہمرا بلوک میڈیکل آفیسر راجپورا بھی موچو کرے یہاں جو رومو میں پرائمری ہیلس سینٹر یہاں جو کام کر رہا ہے جس طرح سے ہیلس سینٹر میں فیسلٹیز ہونی چاہے پرائمری ہیلس سینٹر میں وہ فیسلٹیز کہیں بھی نہیں ہے اس کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو دوہزار انیس پانچ آگستی کے بیاد جو ریٹائر ہوا تو اس کی جگہ سے اس کی جگہ پر کوئی نیا ڈاکٹر آیا نہیں ہے ڈاکٹروں کی کمی ہے ویکن پوسٹس ہے اٹیجمنٹ زیادہ ہے اس لئے میں یہاں اسی لئے وزٹ کر رہے ہیں ہم پرائمری ہیلس سینٹروں کی کم سے کم فیسلٹیز لوگوں کو ملنی چاہے یہاں جو ہے اگر آپ دیکھیں گے پاور کا سسٹم ہے خراب ہے پاور یہاں ایکسری مشین نیچے ہے لیکن اس کو وہ پاور کا سسٹم ہی نہیں ہے کیسے چلے گی لوگوں کو فیسلٹیز ملنی چاہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو یہاں کھامی آتی جس میں پاور کی کھامی ہے جن سٹ ہونا چاہے یہاں ایمبلانس آٹو رکھا گیا ہے ایمبلانس جو اوپر کے یہاں پاڑی علاقہ ہے وہاں پاڑی علاقے میں وہ جائے نہیں سکتی ہے ایمبلانس کا کام ہے کہ تجن سے اور کسی جگہ سے اگر کال آئے تو یہ دوڑنی چاہے وہاں پر جب یہ چڑھ نہیں سکتے ہیں چڑھائے تو پھر ایمبلانس کا کیا فائدہ ہے ان چیزوں کی مطلق ہم بات کر سکتے ہیں اور شاید ہیلتھ منسٹر بھی پروامہ دورہ کر رہے ہیں اس کے سامنے بھی ہم یہ ڈیمانڈ یہ رکھیں گے بھارتی فوج نے منڈر میں خوخو چیمپینشپ کا انعقاد کیا اس سے ایونٹ کا مقصد نوجوانوں میں کھیلوں کو فرہوگ اور جسمانی سہت کے حوالے سے آگائی پیدا کرنا تھا منڈر کے علاقے میں ہونے والی اس چیمپینشپ میں مقام ٹیموں نے حصہ لیا اس کھیل کے ذریعے نہ صرف نوجوانوں کو اپنی صلاحتوں کو نکھارنے کا موقع ملا بلکہ ان میں ٹیم ورک اور کھیلوں کے جذبے کو بھی فروغ دیا گیا دے ہیں لگا تار کھو اچھے اندار سے ہونے اور اس دوران مینڈر کا روئی سیکھ دوران دیکھنا یہ ہے اور ہمیں مینڈر ٹیم کے کپٹن کی طرح سے بول رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہم مینڈر بکیلین جو مینڈر بکیلین جا رہی ہے تو اس میں ہمیں ایک اچھی اچھی اپرشنیٹی مل رہی ہے کہ ہم سٹیج میں آئیں اور اچھی طرح سے کھیل کر آگے آئی سٹیجز پر جا کر ہم پر فارم کر سکیں ہماری پر فارمنس پر جاندیا جا رہا ہے اور جو مینڈ سے اسی پلیر سے ان کو آگے چھنا بھی جا رہا ہے تو یہ مینڈر پیلین کا میں بہت خوشار لوگ کا ہوں گا وہ تھنکو لوگ کہ وہ آ رہے ہمارے ہاں اور یہاں پر نیچز اور نیچ پر آ رہے تھے جن آرمی کی طرف سے ترنامیٹ ہو رہا ہے سر اس سے پہلے بھی ہوگا ہے سر ولیوال کا جیسے ہوگا ہے ہم یہاں سے جیت کر گیتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا ہے اور میں بہت شکلی آدھا کرتا ہوں یہاں کے آرمی کا جنہوں نے یہ پیر سے کھوکھو کا سینمنٹ کرایا جا رہا ہے بیجی پرگیٹ کی طرف سے یہاں پر کھوکھو گیم کا اندقاد کرایا جا رہا ہے جس میں ہماری آج بہت ساری ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں میچ ہمارے ابھی سٹارٹ ہو رہے ہیں آج بوائز کا ہے کالو ہر ہمارے گرلز کا ہے بہت سارے بچے ہمارے سکولوں سے آئے ہوئے ہیں اور بڑی شوگ سے اس میں حصہ لے رہے ہیں تو چلے اس خبر نامے میں اتنا ہی ابھی کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور آپ بنے رہے گلستانیز کے ساتھ